یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں کسے پیش کروں اگر ان لیکچرز کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ لیکچر روپی سوگات میں کسے پیش کروں گا دوستوں پلیز سپورٹ کیجئے گا ایسے ایسے کمپوزرز کو ہم کو جیویت رکھنا ہے میری آواز سنو جیسے سورگ سے مدن مہن صاحب ہم سبھی کو کہہ رہے ہوں میری آواز سنو میرے کمپوزیشن کے روپ میں بس یہی پراتنہ ہے میں سیوک ہوں دوستوں میرا کام ہے آپ کو جاگرک کرنا اچھے سنگیت کے لیے اس کی پریکٹس کرنے کے لیے اس کی قدر کرنے کے لیے کہ ایسی رچناوں کو تیار کیجئے ایسی رچناوں کو پرموٹ کیجئے شیئر کیجئے عوروں میں اگر میں کلابتی کے دیان سے سننے گا ساگا پادھر نیسا نیدھا پا گھرے سا مطلب عوروں میں کلابتی کے دیشب پریوک کر دوں تو وہ کلابتی سے جن سموہینی راگ ہو جاتی دیکھیں آپ نیرے نیدھا پا نمشکار دوستوں آپ سبھی کا سواگت تورمینندن آپ کے سمکش آپی کی فرمائش پر جی ہاں دوستو میں لے کے آیا ہوں جی ہاں دوستو اس سے پہلے والے لیکچر کو آپ نے بہت پیار دیا اور آپ نے قدر کی اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے اور ایسے میوزک ڈیریکٹرز ہمیشہ اب اس مرنیے روپ سے ہمارے سنگیت میں یاترہ کا ہمارا ہمیشہ حصہ رہتے ہیں دوستو اور میرے رو میں بسے میں ہے مدن مون سر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا کہ ان کی رچناؤں کا شاستری ویبیچن ان کی رچناؤں کی خوبصورتی میلوڈی کنٹنٹ آپ کے سمکش میں لیکچر کی روپ میں پرستط کروں ورچول کونسرٹز کے روپ میں پرستط کرتا رہوں کیونکہ ایسے میوزک ڈیریکٹر صدیوں میں ایک بار ہوتے ہیں تو آج کا جو لیکچر ہے دوستو وہ آدھرنیہ مدن مون سر کی جو ساؤتھ ہنڈین راگز جو انہوں نے یوس کی ہے بولیورڈ میں اس پہ میں سمرفت کروں گا لیکچر بہت گزب اس لیے دوستو کیونکہ اس میں کافی ریسرچ کی ہے میں نے 700 سے زیادہ کمپوزیشن مدن مون سر نے کی ہے جو کی راگ بیسڈ ہے لیکن اس میں سے ساؤتھ ہنڈین راگز جو آپ کے فیوریٹ سانگز ہیں میرے فیوریٹ سانگز ہیں جو ساؤتھ ہنڈین راگز میں ہوئے ہیں وہ میں آج آپ کے سمجھ پرستط کروں گا اس کا شاستری ویویچن کونسی راگ پر آدھارت ہے اور کیوں اس راگ پر آدھارت ہے تو لیکچر پورا دیکھئے گا دوستو اور پسند آئے تو سپورٹ کیجئے گا میڑ لے نہیں تو مدن مون سر کے لیے تو چلی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ساؤتھ ہنڈین راگز ہوتی کونسی ہیں وہ راگز جو نورتھ ہنڈین نہ ہو سمپل سی بات ایسی راگے جو ہمارے دس تھارٹ میں کیٹیگرائز نہیں ہوتی اس کا مطلب سیونٹی ٹو تھارٹ میں سے یہ راگ کیٹیگرائز ہوگی جو کہ ساؤتھ ہنڈین کا جو میل برگی کرن ہے اس میں کلاسیفہ ہوتی ہیں اب کچھ راگے دوستو دیکھئے جیسے راگ شیورنج نہیں ابھی جب میں گانا بتانے والا ہوں دوستو وہ جی شارپ ہے اس لئے میں نے پچھ ابھی جی شارپ کر رکھا ہے ایسا کوئی بھی تھارٹ نہیں ہے جس میں صرف گا گو ملو اس لئے یہ کسی بھی تھارٹ میں کیٹیگرائز نہیں ہوگی راگ اس لئے یہ ساؤتھ انڈین راگ ہے اور دکشن بھارت سنگیت میں کہ میل پددتی میں یہ راگ کیٹیگرائز ہوتی ہے تو اس راگ کا مدن مونسر نے دیکھیں کیا خوبصورت پریوب کیا ہے اس رچنا میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے میں آپ کو گانا بتاتا ہوں دوستو گانا ہے رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں پانچ سوار کا یہ راگ ہے لیکن یہ مشر شیورنجنی ہو جاتی لائٹ کمپوزیشن ہے دوستو لیکن آتما راگ شیورنجنی کی ہے صرف آرو دیکھئے بوپالی میں اگر گاندھار کو عمل کر دوں تو راگ شیورنجنی ہمیں ملتی ہے سارے کا پہدہ ساتھ مگرے ساتھ ایموشن سے بھری بھی یہ رچنا ہے اور گاتے گاتے ریاست کرتے کرتے میرے آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں کہیں پر دوستوں اور یہ ہوا ہے ورچول کونسرٹس میں بھی ابھی آپ یہ رچنا کی خوبصورتی دیکھئے راگ شیورنجنی کا پریوگ جو کی ساؤتھ انڈین بھاگ ہے مدن مون سر دوارا دیکھئے رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں کسے پیش کروں رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں دیکھئے شیورنجنی کیوں ہیں وہ بتا رہا ہوں میں نے آپ کو سور بتا دی اس کے سارے گاپا دوسا صرف گندھار کومل مدھیم لگیا تو مشر شیورنجنی یہاں پر ہلکا سا مدھیم کا لاغ دے دیا اس قارن سے یہ مشر شیورنجنی یہاں پر ہو جاتی ہے شیورنجنی میں یہ آج کل چلا نا دوستو دونوں گندھار کا پریوگ جس پرکار ہم دیکھتے ہیں راگ ہمیر چھائنٹ میں کومل نشات کا پریوگ یا بیہاگ میں تیور مدھیم کا پریوگ اس لئے یہ چیز بیوار میں آ چکی ہے کہ گندھار دونوں پریوگ ہونا راگ شیورنجنی میں جو چیز بیوار میں آتی ہے وہ شاسترپت ہو جاتی ہے اب دیکھئے یہ مرادوں کی حسی گندھار شک لگ گیا یہ مرادوں کی حسی ہاتھ کسے گندھار کومل کسے پیش کروں کسے پیش کروں بدن مون صاحب کی ایک اور گریٹنس تھی دوستو الگ الگ دھنے بناتے تھے وہ انترے کی چاہے آپ ایک حسی شام لے لیجے چاہے آپ تم جو مل گئے وہ لے لیجے چاہے آپ یہ گانا لے لیجے دیکھئے اب پہلا انترہ دیکھئے اس کا میں نے جذبات نبھائے ہیں اصولوں کی جگہ میں نے جذبات نبھائے ہیں اصولوں کی جگہ آپ دیکھئے نشات کا پریوک ہو گیا پھر میں شیورنج نہیں ہو جاتی ہے اپنے ارمان پھروں لایا ہوں دونوں کا اندھار کا پریوک دیکھئے فولوں کی جگہ تیرے سہرے کی تیرے سہرے کی یہ سوگات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں دوسرا انترہ کی دھن چینج ہے جو کی میجر میں جاتا میں سنگچت روپ میں آپ کو بتاؤں گا ورنہ لیکچر بہت بڑا ہو جائے گا یہ میرے شیر میرے آخری نظر آنے ہیں میں ان اپنوں میں ہوں جو آج سب گانے ہیں بے تعلق سی ملاقات کسے پیش کروں یہ مرادوں کی حسیرات کسے پیش کروں کسے پیش کروں اگر ان لیکچرز کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ لیکچر روپی سوگات میں کسے پیش کروں گا دوستو پلیز سپورٹ کیجئے گا ایسے ایسے کمپوزرز کو ہم کو جیویت رکھنا ہے ایسے ایسے رچناؤں کو سننا ہے ایسے ایسے رچناؤں کا ریاض کرنا ہے چلے اسی شب کامنا کے ساتھ میں دوسری راک پر چلتا ہوں جو کی میری خود کی فیوریٹ راک ہے دوستو وہ راک کروانی اب دیکھئے راک کروانی میں دو رچنائیں آپ کو میں بتاؤں گا پہلے کروانی کے سور دیکھئے دوستو یہاں سے کروانی سپسٹ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا گا کومل اور دھا کومل پورے دس تھاٹ دیکھ لیجئے کسی بھی تھاٹ میں گا اور دھا ایک ساتھ کومل نہیں ہے یا تو گا نہیں کومل کافی میں جائیں گے گا دھا نہیں کومل آسابری میں لیکن گا اور دھا کومل یہ کسی میں نہیں آتا اس کاران سے یہ ساؤتھ انڈین راک ہوا دوستو سب سے پہلی رچنہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو مدن مون صاحب نے ساؤتھ انڈین راک کا پریوگ دیکھئے کیا گزب کا کیا ہے رچنہ ہے دوستو چراغ دل کا جلاو دیکھئے راک کروانی چراغ دل کا جلاو بہت اندھیرہ ہے چراغ دل کا جلاو بہت اندھیرہ ہے کہیں سے لوٹ کے آؤں بہت اندھیرہ ہے چراغ دل کا جلاو بہت اندھیرہ ہے سا سارے سانی شد لگیا پاپا نے کومل بھی لگیا مشرق کروانی ہوگی which is allowed in light music لیکن یہ light music ہے آتما کروانی کی ہے چراغ دل کا جلاو بہت اندھیرہ 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 ہے نشاد کومل بھی لگا ہے اس قرآن سے دوستو یہ مشرق کروانی میں جاتی ہے دوستو لیکن آتما کروانی کی ہے کہاں سے لاؤں وہ رنگت گئی بہاروں کی تمہارے ساتھ گئی روشنی نظاروں کی مجھے بھی پاس بلاؤ بہت اندھیرہ ہے چراغ دل کا جلاو بہت اندھیرہ ہے دوسری رچنا میں بتاتا ہوں جس کا میں بات کراتا دوستو بہت ہی رولا دینے والی رچنا ہے دوستو آپ کے پہلوں میں آ کر رو دی آپ دیکھئے شبد بھی رونے والے ہیں اور رچنا بھی رولا دینے والی ہے مدن مون صاحب کی یہی گریٹنیس تھی دوستو شبدوں کے اندھار وہ انداز ڈالتے تھے کمپوزیشن میں یہاں تک کہ مہندی حسن صاحب نے بھی کہا تھا جب وہ رکے رکے قدم ان کی رچنا جب انہوں نے سنی انہوں نے سنتے کہا کہ یہ مدن مون صاحب کی ہی رچنا ہے گزل کا تطور ایک ایموشن فیلنگس پیتھوس کی فیلنگس مدن مون صاحب ڈالتے تھے ایسی درد بھری چیز وہ آپ اس رچنا میں آپ کو دیکھے گی دیکھئے اگن کمپوزیشن ان راک کروانی بچہ ساؤتھ انڈین راک بھائی مدن مون صاحب دیکھئے آپ کے پہلوں میں آ کر رو دیئے آپ کے پہلوں میں آ کر رو دیئے دیکھئے آپ کے پہلوں میں آ کر رو دیئے دیکھئے آپ کے پہلوں میں آ کر رو دیکھئے آپ کروانی آپ کو میں دیکھاتا ہوں اس رچنا میں دیکھئے کروانی کے سور میں نے آپ کو بتا دی آپ دیکھئے گھر 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 گھ راگ سا دا سا سا ہے کی نہیں دوستو کروانی سا نی دانی سا داگ سا راگ سا راگ this is the soul of rock کروانی my favourite rock and what a no words for this composition ریکھئے زندگی نے کر دیا جب ہی یدا سا گئے خبرہ کے ہم منزل کے پاس سر جھکایا سر جھکا کر رو دیئے آپ کی پہلوں میں آ کر رو دیئے یہ راگ کروانی کا پریوگ تیسری راگ جو کی ساؤتھ ہنڈین راگ مدن مون صاحب نے یوز کی وہ آپ کی سب آپ واقف ہیں اس رچنا سے اگر آپ شاستری سنگیت پرانے old is gold songs آپ سنتے ہیں دوستو پرانے نگموں کو آپ چاہتے ہیں تو یہ گزل سے آپ ضرور واقف ہوں گے اس گزل کے بعد لطا جی نے مدن مون صاحب کو کہا تھا گزل کا شہزادہ دیکھئے راگ مدو ونتی کے میں بات کر رہا ہوں مدو ونتی کے سور دیکھئے پہلے سا گا ما پا نیسا سا نید پا ما گری مطلب سا گا گا مل مدھیم تیبر پنچم نشات شد سا ریشہ بردیوت آروم ورجد واپس دیکھئے سا گا ما پا نیسا سا نید پا ما گری سا اب اس گانے میں پوری مدو ونتی راگ مدن مون صاحب نے دکھائی ہے بہت ریلی بولی ورڈ میں مدو ونتی راگ یوز ہوئی ہے اس لئے دوستو اس چیز کی قدر کریں ان کے جینئس کی میجیکل کمپوزیشنز کی قدر کریں ایسی چیزیں سیکھیں کوشش کروں گا جب راگ مدو ونتی کی سیریز چالوں کروں گا یہ کمپوزیشن ڈیٹیل میں سکھوں گا ابھی آپ رچنا کی خوبصورتی دیکھئے ساؤتھ انڈین راگ کا پریوک دیکھئے مدن مون صاحب دوارا رسمِ علفہ کونی بھائی تونی بھائی کیسے رسمِ علفہ کونی بھائی تونی بھائی کیسے مدو ونتی کے سور دیکھئے پوری مدو ونتی آپ کو دیکھئے گی ساغا پاما پاما گگر سارے گسا ساپا نیدھا پاپا نیدھا پاما پاما گسا گا پاما پاما گگر سارے گسا ساپا دھنی سانی دھا پاپا نیدھا پاما پاما مگر ساگا پاما انترہ دیکھئے آپ دوستو انترے میں پوری مدو ونتی پریوک کیے دل کی راہوں میں اٹھتے ہیں جو دنیا مدو ونتی آپ کو دیکھئے آپ کو دیکھئے ہیں جو دنیا والے کوئی کہہ دے کہ یہ دیوار گرائیں کیسے رسمیں الفر کو نبھائیں تو نبھائیں کیسے ہر طرف آگ ہی دائیں کو بچائیں کیسے رسمیں الفر کو نبھائیں یہ راگ مدو ونتی کا پریوک لاسٹ کی جو میں راگ بتا رہا ہوں دوستو وہ ہے راگ کلاوتی دھیان سے سنیے گا دوستو راگ کلاوتی کا سمپرکرتک راگ ہے راگ جن سموہینی دونوں راگوں کا پریوک دیکھئے اس گیت کے ذریعے میں بتاؤں گا چاچا نیرو کو سمرپت کیا تھا یہ گیت دوستو اور اس گیت کے لئے کہتے ہیں کہ رفی صاحب بہت ہی روے تھے اس گیت کے لئے کیونکہ ان کا اٹیشمنٹ تھا چاچا نیرو سے خیریہ الگ بات ہے میں ٹاپک سے ڈائیورٹ نہیں ہوں راگ کلاوتی کی سور دیکھئے آپ سب سے پہلے ساگا پانہ نیسان ساگا پانہ ساگا پادھا نیدہ پاگا پاگا سا نیدہ نی ساگا پاگا ساگا شد پاگا نیدہ پاگا سا اس کا مطلب ریشب برجت ہے اور مدھیم برجت ہے دوستوں اب رچنا دیکھئے مدن مون صاحب کی اس راگ میں میری آواز سنو پیار کا راگ سنو میری آواز سنو علاواتی کے سور بتائیں میں نے اب دیکھی ساگا پسانی دھ پاگا ساگا پسانی دھ پاگا آگے دیکھئے یہاں پہ تھوڑا مشر کلاواتی ہوتی ہے لیکن اب رو میں اگر میں کلاواتی کے دیان سے سنیے گا ساگا پادھا نیسا نیدہ پاگا سا جس از راگ جن سموہینی مطلب اب رو میں کلاواتی کے دیشب پریوک کر دوں تو وہ کلاواتی سے جن سموہینی راگ ہو جاتی ہے دیکھئے جنتا کا موہن مطلب چت کا رنجن کرنے والی راگ راگ جن سموہینی ستھائی کا یہ والا پارٹ میں دوستو جن سموہینی میں دیکھتی ہے میں نے ایک پھول سینے میں سجا رکھا تھا آپ دیکھیں سا سارے گا 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 مگر سانی نیدہ نیپدہ سا 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 واپس دیکھئے میں نے ایک پھول سینے میں سجا رکھا تھا اس کے پردے میں تمہیں دل سے لگا رکھا تھا ایک سیم گا مگر سان ایک تو مدھیم کا پریوک ہو گیا اور ریشب کے پریوک ہونے سے جن سموہینی ہو گی لیکن مدھیم کے پریوک ہونے سے راگ ہانی یہاں پہ ہو جاتی ہے لیکن لائٹ کمپوزیشن ہے اس کا آدھار کلاواتی ہی رہتا ہے دوستو لیکن ریشب کے پریوک سے جن سموہینی جرور ہو جاتی تو دیکھئے اس کے پردے میں تمہیں دل سے لگا رکھا تھا آگے دیکھئے تھا جو دہ سب سے میرے عشق کا انداز سنو جن سنوہینی آہینی لیکن پہ مجھے نفرت سی رہی عشقوں سے میرے خوابوں کو تم عشقوں میں ڈبوتے کیوں ہو تھک گیا ہوں مجھے سولینے دو روتے کیوں ہو سو کے بھی جاگتے ہی رہتے ہیں جذبات سنو میری آواز سنو میری آواز سنو جیسے سورگ سے مدن مہن صاحب ہم سبھی کو کہہ رہے ہوں میری آواز سنو میرے کمپوزیشن کے روپ میں بس یہی پراتنہ ہے میں سیوک ہوں دوستوں میرا کام ہے آپ کو جاگرک کرنا اچھے سنگیت کے لیے اس کی پریکٹس کرنے کے لیے اس کی قدر کرنے کے لیے کہ ایسی رچناؤں کو تیار کیجئے ایسی رچناؤں کو پرموٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اچھے سنگیت کو پرموٹ کیجئے اس ساؤتھ ہنڈین راگز یوز بی مدن مہن صاحب کے دوارہ ایک یہی میں نے میسیج دینے کی کوشش کی دوستوں راگ مدو بنتیم راگ کلاواتی راگ شیورنجنی کروانی یہ چار ساؤتھ ہنڈین راگز کا میں نے ایک لیکچر بنانے کی کوشش کی پریاست کیسا لگا جرور کمنٹ میں بتائیے گا اور ایسے ہی اچھے میوزک کو فولو کرتے رہیے تھانکیو سو مچ اوم شانتی چراغ دل کا جلاؤ بہت اندھیرہ ہے چراغ دل کا جلاؤ بہت اندھیرہ ہے چراغ دل کا جلاؤ بہت اندھیرہ ہے جلاؤ بہت اندھیرہ ہے